السلام علیکم ناظرین آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں بچوں کو انگلیش ٹرانسلیشن کے لیسنز دیے جائیں گے جس سے بچوں کو انگلیش ٹرانسلیشن سیکھنے میں مدد ملے گی اور وہ آسانی سے انگلیش ٹرانسلیشن کے رولز کو سمجھ لیں گے اور انگلیش ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہوگی تو چلیں آج ہم اپنے لیسن نمبر وان کی طرف چلتے ہیں ہم بچوں کو سیمپل اٹ اینڈ دیر کا استعمال بتائیں گے کہ اٹ اینڈ دیر جملوں میں کہاں اور کب اور کیسے استعمال ہوتے ہیں آج کا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ان جملوں کو ذرا گول سے سنیں It is 7 o'clock اب 7 بجی ہے It rained yesterday کل بارش ہوئی There are 10 boys in the classroom کمرے میں 10 کلر کین ہیں There were no flowers in the garden باغ میں پھول نہ تھے We use that in translating each of them into urdu We have left the words it and there untranslated As it is quite funny to say اب 7 بجی ہے یہ کل بارش ہوئی تھی وہاں کمرے میں 10 کلر کی ہے وہاں باغ میں پھول نہ تھے We can say that it and there have been used as introductory words and they simple act as subject and react آج کے لیسن میں ہم نے سکھایا کہ It and there کا استعمال کا اور کیسے ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم آپ کو Is, Am, Are, Was, or War کا استعمال بتائیں گے